بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بتا رہے ہیں کہانی وہ کچھ یوں ہے کہ یہ چودہ سال کا بچہ ہے کچھ ہیں کر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی گھر والے سے تنگ تھے اور یہ پڑتا نہیں تھا تو اسے پولیس ٹیشن لے جایا گیا وہاں جا کے اس کا موبائل فون پولیس والوں نے لے لیا اور اس میں ایک ویڈیو مل گئی جو کہ نو مائی کی تھی جہاں اسکریٹ آور جلایا جا رہا تھا تو اس میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے کہا جی آپ تو یہ حرکت فرما رہے تھے اور چودہ سال کا بچہ ناظرین قانون یہ کہتا ہے کہ اگر بچہ چودہ سال کا ہے یا اسے کم عمر ہے عورتیں ہیں معذور ہیں ضعیف لوگ ہیں تو ان کی گرفتاری میں تھوڑا سا آپ کو ریعت برتنی چاہیے یہ قانون کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اب جی ڈیڑھ ماہ پہلے اسے گرفتار کر کے جیل بھیجوا دیا گیا اب اس کا مقدمہ نمبر تھا ناظرین کوئی بارہ سو اکتر بٹا تیس تھانا گلبرگ ڈیڑھ ماہ وہ جیل میں رہا اور یہ تھا جی انٹی ٹیرسٹ کورٹ میں اور وہاں سے اس کی بیل ہوتی ہے اور وہ گھر واپس آتا ہے تو پولیس کو اچانک خیال آتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک اور مقدمہ ریس کورس کا ہے اس میں بھی شامل ہے اور وہ مقدمہ ہے جی آٹھ سو چھالیس بٹا تیس اب آٹھ سو چھالیس بٹا تیس میں پولیس اس گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور ریڈ کرتی ہے وہ نہیں ملتا پھر دوسری دن پولیس ریڈ کرتی ہے وہ نہیں ملتا لیکن اس کا باپ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ تھا یہ پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے ارسلان اور اس کا باپ جو ہے وہ ہارٹ ایڈیک سے مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی تشدد ہوا ہے خیر پولیس گھر میں چلی جائے تو پھر تشدد ہو ہی جاتا ہے ناظرین اس کا میں بھی مجھے بھی پتا ہے اور سارے سینئرز بھی جانتے ہیں جب سوشل میڈیا پہ یہ ایشی اٹھا تو اس کے بعد ڈی اے جی آپریشنز ہیں لاہور کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور جب کی حوالے سے ارسلان اسیم کے مالک پہ جن کی ڈیٹھ ہو گئی اس سے نیکس تے تو this is all fake اس میں کسی قسم کا کوئی سچ یا کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی تمام جو پروپیکنڈا ہے وہ تمام کا تمام موریل کو ڈاؤن کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے موریل کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیکنڈا کیا جاتا ہے اس پروپیکنڈے کے مطلق میں دوبارہ سے کلیر کرتا چلوں کہ لاہور پولیس پروفیشنل لائنز پہ کام کرتی ہے انویسٹیگیشن آپریشن سی آئی اے اور اس والے تمام میٹر میں ارسلان نصیم جو کہ بارہ سو دکتر بڑا تئیس مقدمے میں ایک جیل میں تھا اور جس کی زمانت ہوئی اور جو ایک اور مقدمہ جو کہ سیور یا ریس کورس کا مقدمہ یہ مقدمہ جو ایک سو چھاریس بڑا تئیس ہے جس میں وہ نامزہ تھا اس میں حکم نامہ تلبی کی تعمیل کرانے کے پولیس پارٹی دس گیارہ کو گئی ہے جو کہ اس کا گھر بند تھا کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا کوئی تارچر نہیں ہوا یہ تمام کا تمام جو سوشل میڈیا پر خاص طور پر اور خاص طور پر اس میں بھی یہ کہ جنرل سوشل میڈیا نہیں بلکہ خاص قسم کے جو تمام بلوگرز اور خاص قسم کے تمام سوشل میڈیا پر یہ بات کی گئی ہے اس کے مطلق کلیریفکیشن کرنا ضروری تھی اور اس کلیریفکیشن کے لیے آپ تمام دوستوں کو زہمت دیں اور تمام دوستوں کو کلیر دیا اس میں ساتھ ہی جو حکم نامہ جو ایک حکم نامہ تلبی ہے جو کہ بانٹ سکسٹی سی ایر پی سی کے تحت دیا جاتا ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے اس کی کاپی ایک فیر کاپی پراپر انویسٹیگیشن سے میں ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ وہ بھی کلیر کر سکو کہ یہ ایک آفیشل داکومنٹر بلکہ یہ تو ایک کسی کو بلوانے کے لیے اگر شامد ترتیش کرنے کے لیے یہ ایک ایسا ہی طریقہ ہے کہ جس میں جب تک کوئی ایسی کوئی ان کی نیٹی ایویڈنس نہ آجائے تو اس کے ذریعے ہم انہیں بلوان دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک لیگل پوائنٹ میں کلیر کرتا چلوں کہ بیل کسی ایک مقدمے میں that is not کہ وہ دوسرے مقدمے میں بھی وہی بیل استعمال ہو سکتی ہے ہر مقدمے میں اپنی بیل ہے تو اگر بارہ سو اکتر نگر مقدمے میں اسلام زین کی بیل تھی تو وہ آٹھ سو چھالیس مقدمے کے لیے وہ بیل کام نہیں کرے گی for that reason بنبانے کے لیے تحمیل کرانے کے لیے فریس پارٹی گئی torture والی بات غلط ہے پریس کانفرنس دیکھ کے ناظرین میری جو 38 سال کی سرویس ہے وہ شیخ ہو گئی کہ یہ ایسی پریس کانفرنس ایسی دھاسو پریس کانفرنس اور اتنے دلائل کے ساتھ ڈی اے جی آپریشن نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ تھی جی انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جناب وہ بچہ جو تھا بچہ نہیں انہوں نے کہا جی ارسلان صاحب ارسلان صاحب جو تھے وہ بڑی عزت سے اس کا نام لیا جا رہا تھا وہ گرفتار ہوئے جی گرفتار ہو گئے مقدمہ نمبر بارہ سو اکتر میں اور ڈیڑھ ماہ بعد جب وہ واپس آئے تو پلیس کو کیونکہ وہ دوسرے مقدمے میں مطلوب تھے تو اس کے بعد اسے گرفتار تو کرنا تھا جناب تو ہم نے ایک حکم نامہ تلبی بھیجا اور انہوں نے باقیدہ وہ حکم نامہ تلبی لہرا کے دکھایا ایک سو ساٹھ زابطہ فوجداری کے تحت میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سو ساٹھ زابطہ فوجداری یہ ہے کہ تفتیش کی سلسلے میں آپ کسی کو بلاتے ہیں گواہ کو طلب کرتے ہیں یا ملزم کو آپ طلب کرتے ہیں مان لیا جی تو ایک سو ساٹھ کے تحت آپ اسے پروانہ لکھیں گے اور ایک سو اکسٹھ کے تحت زابطہ فوجداری کہتے ہیں اس کا آپ کا بیان لکھتے ہیں جو اکسر کے ایف آئی آر کی تائید کرتا ہیں اب انہوں نے ایک سو ساٹھ کا پروانہ پکڑا دیا جی پولیس کو اور پولیس تین بجے صبح جا کے اس کے گھر میں پروانہ وہ تعمیل کرانے گئی کہ جی اس کی آپ تعمیل کر دیں اور پھر جناب انہوں نے فرمایا کہ جی پولیس جو ہے وہ شہدہ کی آہ وارث ہے اور جناب پولیس واقعی شہدہ کی وارث ہے یہ میں بھی مانتا ہوں لیکن پولیس کو ظلم و بربریت کا اختیار بھی کسی نے نہیں دیا سر آپ مہربانی فرمائیں اور پھر آہ جو ہیں ڈی اے جی صاحب آپریشنز انہوں نے کچھ سوالات بھی لیے اور آہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں ڈی اے جی آپریشن سے اگر مجھے اس کا جواب دینا چاہے تو سر کیا وہ بچہ واقعی چودہ سال کا ہے یا وہ جوان ہے اٹھارہ سال کا بالے گئے ایک تو اس کا آپ تعین فرما دیں اور ڈیڑھ ماہ آپ نے اسے جیل میں رکھا اور دوسرا کہ جی ڈیڑھ ماہ وہ جیل میں رہا وہ آتا رہا وہ جوڈیشل ڈیمانڈ کے لیے بھی آتا رہا تو آپ کی پولیس کدھر تھی سر کیوں نہیں تفتیشی گیا کیوں نہیں جا کے اسے شامل تفتیش کیا کیوں نہیں اس کی تلبی کی مجسٹیٹ کے ذریعے جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ مجسٹیٹ کے ذریعے تلبی کرتے ہیں اور پھر مجسٹیٹ سے اس کا ریمان لیتے ہیں جب آپ کو وہ نامزد ایف آئی آر تھا اور آپ کو پتہ تھا تو آپ نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب رات کو تین بجے کونسا حکم نامہ تلبی بھیجوایا جاتا ہے جی ایک سو ساٹھ کے تحت کے آج ہیں جناب اور آٹھ دس ڈالے آپ بھیج دیں وہاں جا کے کسی کے گھر میں حراس میں تو آپ حیلا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے آج بھی ہائی کوٹ اسلام آباد نے شہریار افریدی اور شاندارانہ خاتون جو ہیں ان کو رہا کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ باہر نکلتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں آپ نے مقدمات رکھے ہوئے ہیں جان بوچ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مقدمے میں وہ باہر آئے گا تو ہم ویٹ کریں گے چاہے تین ماہ بعد اس کی ایک مقدمے میں زمانت ہوتی ہے تو تین ماہ بعد آپ نے اس کی پھر گرفتار ہی ڈالنی ہے اور یہی کچھ آپ نے عمران خان کے ساتھ کرنا ہے سب کو پتا ہے پوری دنیا جانتی ہے سر میں آپ سے سیف ایک ارز کرنا چاہوں گا آپ کریں جناب آپ کر سکتے ہیں آپ اختیار ہیں لیکن اوپر اللہ کی ایک عدالت بھی ہے آپ اس سے بھی ڈریں آپ مت کریں اپنی فورس کو مت بچائیں اس طرح آپ خود ہی آرڈرز کرتے ہیں کہ آپ جائیں جناب اٹھا لیں کسی کی ماں اٹھا لیں کسی کی بہن اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر آپ یہاں بیٹھ کے باعزت طریقے سے کہتے ہیں کہ جناب وہ جو صاحب تھے ارسلان صاحب ان کی گرفتاری مطلوب تھی اور ایک سو اکسٹھ کا ہم نے جناب بیان سر سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو اب باتیں چھپتی نہیں ہیں اب وہ حکمران بھی چلے گئے جو جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مہربانی کر دیں گرفتاریاں کریں جنہوں نے نو مائی کو غلط دھرکت کی لیکن ایک دم ان کی گرفتاری ڈال دیں تاکہ وہ وہ سارے مقدمے بھگت کے آ جائیں پھر آپ نے فرمایا کہ جناب ایک زمانت جو ہے اس کا اطلاق دوسری زمانت میں نہیں ہوتا جناب میں یہ بھی مانتا ہوں لیکن اگر ایک مقدمہ رکھ کے آپ خود دیدہ دانستہ بیٹھا رہے ہیں آپ کے تفتیشی گرفتاری نہ ڈالیں اس میں اس میں تلبی نہ کریں اس کے اس میں ریمان جسمانی نہ لیں اور اس کے بعد ویٹ کریں تو سر یہ بھی تو جاتی ہے نا سر باقی یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے سپرد ہیں ایک دن سب نے مرنا ہے اور جواب دے تو ہیں ہم یہاں نہیں تو سر اللہ کے سامنے بہت بہت شکریہ